اسلام علیکم کرتے ہیں تو فاروڈ کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو سورس ووڑیج ہوتی ہے ہمارے پاس بیٹری کے جو ہمارے پاس سورس کی پیاریٹی اور جو ڈیوائیس کی پیاریٹی ہوتی ہے سیمی کنیٹڈیوڈ کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس بیٹری کی پیاریٹی سیم ہے تو پزیٹیو ٹرمینل پزیٹیو پہ ساتھ گناہ ٹاہا ہوتا ہے ہمارے پاس سیلیکٹران کا فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے ویسے ہمارے پاس جنکشن کمپلیٹلی ڈپلیٹ ہو جاتا ہے جس کے ویسے الیکٹران کا فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے کندکٹنگ فام کے اندر آجاتا ہے آن سٹیٹ کے اندر آجاتا ہے دوسری ہمارے ڈوپس کندیشنیٹ اور پاس سپاس کے اندر آجاتا ہے تو تو سپسطے امارے پاس سمال مانت افران کلو کرتا ہے جسے ہم ریکش کلان کرتا ہی جو تا مینریٹی کیریس کے ویسے جو کلان ہمارا فلو ہوتا ہے تو ریوش ڈپلیٹری کو جانتا ہے تو یہ پاسٹیو جو ہے نیگیٹیو کے ساتھ کنٹ ہے پاسٹیو ترمیلو نیگیٹیو جو نیگیٹیو نیگیٹیو ترمیلل جس کے ویسے ہمارے پاس کرنے کا فلو کرنا بہت ایمپاسی بال ہو جاتا ہے ہمارے پاس آف کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے تو انفائنائیٹ ریسٹنس ہو جاتی ہے جس کے ویسے ہمارے پاس ریورس بیشن کے اندر چلا جاتا ہے تو اب ہم ریورس ریکاوری ٹائم اور ڈیوڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں ریورس ریکاوری ٹائم آف ڈیوڈ ایف اڈیوڈ is conducting in a forward condition an immediately switch to a reverse condition the diode will conduct the diode will conduct in a reverse condition for a short time as the forward voltage bleeds off during this short time diode takes some finite amount of charge to discharge completely this finite amount of time is now as a reverse recovery time of diode ڈیوڈ اسے تی آر آر بیک سے بھی represent کرتے ہیں تو ریورس ریکاوری ریورس ریکاوری ٹائم آف ڈیوڈ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈیوڈ جا forward condition connect ہوتا ہے تو forward condition جب وہ connect ہوگا تو اس کے cross current کا flow start ہو جائے گا تو immediately ہم اسی جب forward condition اندر connect ہوگا تو ہم فوراں اسے اگر reverse space کے اندر اس کو switch کر دیں تو ڈیوڈ جو ہے short time کے لئے conduct کرے گا تو کیونکہ جو ہمارے پاس جو ڈیوڈ ہے وہ short time کے لئے اسے conduct کرے گا کیونکہ جو اس کے اندر جو minority carriers present ہوں گے ان کو کچھ نہ کچھ time required ہوگا completely neutralized discharge ہونے کے لئے تو جو small short time کے جب ڈیوڈ کندک کرے گا وہ short time کے اندر جب minority carriers ان کو کچھ نہ کچھ time لے گا completely discharge ہونے کے لئے تو اس finite time کو ہم کیا کہتے ہیں reverse recovery time of diode تو جو finite time جو required ہوگا charges جو میرے پاس جو minority carriers ہیں ان کو completely discharge اور neutralize ہونے کے لئے اس time کو ہم reverse recovery time اور ڈیوڈ کہتے ہیں جیسے TRR بھی کہتے ہیں تو جو ہمارے پاس diode جب forward بیس کے اندر connect ہوتا ہے تو اسے ہم immediately اگر reverse بیس کے اندر اگر switch کر دیں تو ڈیوڈ short time کے لئے conduct کرے گا due to the minority carriers present in the depletion region and the bulk semiconductor material of this diode تو these minority carriers requires some time to discharge completely this finite amount of time is known as a reverse recovery time of diode تو ان charges کو neutralize ہونے کے لئے finite amount of time required ہوتا ہے اس time کو ہم reverse recovery time of diode جاتے ہیں جیسے TRR سے برنوڈ کرتے ہیں تو یہ reverse recovery time یہ small amount of time ہوتا few nanosecond سے microsecond تک value ہوتی ہے تو ہم اس کے curve کو دی رہتے ہیں reverse recovery time کا curve بن رہا ہے جو ہی diode ہمارے پاس forward کرنگ 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 ہوتی تو ہمارے پاس دیوڈ دیوڈ پھر بھی small amount کرے گا تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں ڈیوڈ پھر بھی small amount کرے گا because the minority carrier present in the depletion region of the pn junction diode and the minority carrier present in the stored in the bulk semiconductor material تو جو maternity carriers ہمارے پاس depletion region کے اندر store ہوتے ان کو completely neutralize ہونے کے لئے کچھ نہ time require ہوتا ہے اس time کو ہم کہ کہتے ہیں reverse recovery time of diode تو PA is the minority carrier present in the charge store in the pn junction depletion region of pn junction diode and tb is the char stored in the bulk semiconductor material تو ہمارے پاس diode جو جب forward condition کے اندر ہوتا ہے تو ہمارے پاس diode کو جو ہم جیس طرح کر اندر آپ دیکھتے ہیں run flow کرنا start ہو جاتا ہے تو ہم diode کو immediately switch off کر دیتے ہیں تو diode کا current automatically decrease start ہو جاتا ہے یہ دیوڑ پھر بھی area ہمارے پاس جو reverse recovery time جو equation مہین تھی ت r is equal to the ta plus tb ta is the charge stored in the bulk semiconductor material tb is the charge stored in the tb is the charge stored in the depletion region of pn junction diode and tb is the charge stored in the bulk semiconductor material of this diode تو diode short amount time reverse back conduct کر گا ti a is the charge store in the pn repression region or bulk semiconductor material in the entire to this charge is completely neutralize in the of and reverse recovery time of diode to reverse recovery time of diode kis equal hai ta plus tb tb charge stored in the bulk semiconductor tb charge stored in the depression region and tb is charge stored in the bulk semiconductor of this diode to reverse recovery time few nanoseconds to one microseconds ke dhrmiyán is kohota a few macros se zyadha bhi hai lakini one macros ki range is tb nanoseconds or microseconds ke dhrmiyán hote mcq me is tb question 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 to the ratio of tb is known as softness factor softness factor ke barre me question a softness factor kya ho tb to minarity carrier due to the softness factor is the charge store in the pn junction diode divided by the charge store in the bulk semiconductor material tb is the charge in the bulk semiconductor material of this diode the ratio of tb is known as softness factor to jomari equation ban jake tarrr is equal to the tb plus tb to a g kya to agar abhi thank you so much